بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو گندم کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کا ایک آسان طریقہ بتایا جاتا ہے ناظرین نے جس طرح یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کاشتکاری کھلے آسمان کے نیچے ایک ایسی کارخانہ داری ہے جس پر قدرتی آنامات اور آفات کی بارش ہوتی رہتی ہے آفات سے بچنے اور آنامات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ذریعی حکمت حملی بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کا عمل انتہائی اہمیت کا عمل ہے دیکھیں اگر ہم بروقت گندم کو اچھی قسم کاشت بھی کر لیں مناسب وقت پر کھا دیں ڈالیں اور اچھے طریقے سے کاشت کر کے مناسب آپاشی کر کے گندم کو پال بھی لیں تو فروری مارچ میں جا کر جب اگر موسم خراب ہو جاتا ہے کنگی یا تیلے کا یا دونوں کا حملہ ہو جائے تو پوری کوشش کے باب جو گندم کی بہت سی جو ہے گندم کا کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے ان حالات میں ذات حق کی طرف رجوع کا دروازہ جو ہے وہ کھلا موجود ہے وہ ابھی سے اب بھی موجود ہے بہتر حکمت حملی کے ساتھ ساتھ ذات حق کی طرف دعا کی تدبیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہمیت اولین اہمیت کی عمل ہے آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں مہنگائی کی صورتحال دیکھیں کسی کے کنٹرول میں نہیں کوئی کنٹرول کرنے والی فورسٹ جو ہے نا بلکہ ملک میں آپ یہ سمجھیں کہ چور اور چوکیدار ایک پیج پر آ چکے ہیں گندم کی منافع بسکاری بہت تنگ کر دی گئی ہے اگر موسمی اللہ ساتھگار بنا لیں اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر کے دعا اور ذات حق کے حضور آجزی کامل یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ٹھیکے پر زمین لے کر گندم کی منافع بسکاری یہ ممکن نہیں ہے